اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میں مطیور رحمان عزیز گروپ ایڈیٹر پیغام مادر وطن آج ہیدر آباد کی مسجد بلقیس میں میں آیا ہوں ابھی نماغ کا وقت نہیں ہے اس لیے ابھی مسجد بند ہے یہ مسجد بلقیس آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور ملک کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے سنت نبوی پر قائم رہتے ہوئے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے جس طرح سے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے فوراں بعد مدینہ جب تشریف آوری ہوئی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے مسجد نبوی کے لیے زمینوں کا الارٹمنٹ کیا اور زمینیں خریدی اور سب سے پہلے زمینوں کو منتخب کر کے وہاں مسلمانوں کی ایک سبجیے کی رہائش اور ان کی تمام طرح سے تمام حرکاتوں سکنات کے لیے چونکہ مسجدیں ہمارے لیے ایک پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی ہیں تو اس طرح سے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے جب یہاں ایسا ایک کولونی ٹولی چوکی میں زمین خریدی تو زمین خریدنے کے سب سے پہلے بات جو ہے انہوں نے یہاں پر ایک عظیم شان مسجد جیسا کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مسجد کو آپ دکھایا ہے پانچ منزلہ امارت مسجد کی ایسی مسجدیں بہت کم ملتی ہیں نیچے گراؤنڈ یعنی کی بیسمنٹ میں عورتوں کی عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے بہت بہترین ایک انتظام و انسرام کیا گیا ہے ہر ایک فلور پر لگ بھگ لگ بھگ ایک ہزار افراد کے نماز پڑھنے کی یہاں پر اُسات اور کشادگی ہے ابھی چونکہ انڈر کنٹریکشن ہے بہت بڑا ایک یہ سمجھئے کی بجٹ کا مطالبہ کرنے والا ہے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ اپنے گونہ گون تمام معاملات کے درمیان میں اس مسجد کی تعمیر اور اس کی ترقی کے لیے اس کے بہبود کے لیے کام کرتی آ رہی ہے اس مسجد کا سب سے بڑا آپ خصوصیت یہ دیکھیں گے کہ اس کے تمام جمعے تمام خطاب تمام طرح کے جو ملک بھر سے علماء آتے ہیں ان سب کی سپیچز مسجد بلقیس رام کے چینل پر آپ لوگوں کو مل جائے گا آس پاس کے لوکیشن آپ دکھائیے کہ تمام آس پاس کے لوکیشن والی جگہ ہے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ کی ہیں اور تھی بہت سارے یہاں پر اور اس مسجد کی پیچھے سائٹ میں ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ ہیرہ گروہ آف کمپنیز کا ملکیت کا سمجھا جا سکتا ہے یہ مسجد اپنے آپ میں ہیدرہ باند کی بہت تمام بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے آپ یہ کہیں کہ ٹاپ ٹین مسجدوں میں سے مسجد ہے اس میں ملک کے نامور خطبہ مقررین آتے ہیں اور اپنے پندو نسائح سے لوگوں کو نوازتے ہیں عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ کی اس قدو کابش کو اللہ تبارک و تعالیٰہ شرف قبولیت بخشے اور سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ بہت ہی بہترین آواز میں ایک حافظ ایک کاری یہاں پر جو ہے نماز پڑھاتے ہیں امام یہاں کے ہیں اور خطابت کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہر ہفتے میں ہر مہینے میں ہر چودہ دن پر پندر دن پر ملک کے الگ الگ اداروں سے الگ الگ خطوں سے ادھر کا منظر دکھائیے سائیڈ کا کہ یہاں پر ملک بھر کے معزز ترین یہ ساری چیزیں دکھا دیجئے معزز ترین علماء آتے ہیں اور اس کو جو ہے یہاں پر تمام لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہیں پرانو حدیث کی روشنی میں تمام چیزیں بتاتے ہیں اور یہی یہی برکت ہے اس مسجد کا کہ عام طور پر یہاں پر دنڑوں کا اور کنٹرکشن کا وہ بڑا چال پھیلایا ہوا ہے اور وہ بڑا سمجھے کہ ایک باپرکت سرزمین یہ بن گئی ہے کہ یہاں پر لوگوں نے اپنی رہائشوں کو مقدم رکھنے کے لیے یہ سائیڈ سے داخلے کا ایک راستہ ہے مسجد کی آسمت کا مسجد کی آپ یہ والا پوزیشن دکھائیں گے تو بہت تاظرین شان دکھے گا تھوڑا اس سائیڈ سے تو دل ملا کر کے یہ ہے کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ کی اس کوشش کو سراہنیہ مانا چاہیے اور جو ان کی کوشش رہی ہے کہ انت نبودی پر یہاں سب سے پہلے جو یہاں قدم رکھا عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ نے اور سب کے پہلے یہاں پر مجھد کی تعمیر کی اس کی بابرکتی کا یہ آلم ہے کہ اتنی عظیم شان یہاں پر تعمیر ہے یہاں پر اگر ہیرا گروپ آف کمپنیوں کے معاملات کے معاملات لے کر کے اگر یہ بات رکھا جائے تو اس مسجد کے جسٹ پیچھے سائیڈ میں جو ہے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ کی وہ زمین ہے جو سپریم کورٹ آف انڈیا میں اس کو پروخت کر کے لوگوں کے امانتوں کی سیٹلمنٹ کے لیے لوگوں کے امانتوں کے لیندین کے لیے اس کو رکھا گیا ہے اس پر تھوڑا سا تضاد کا معاملہ چل رہا ہے وہ بھی الگ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا لیکن ابھی چونکہ مسجد بلقیس کے بارے میں اگر حقیقتی طور پر پوچھا جائے تو بلقیس یہ نام ہے نانی اممہ کا جو کی عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ کی والدہ ہے اور بہترین لوکیشن اور بہت بہترین ایک اقدام کہا جائے گا پیچھے سائز کو سوٹے ہوئے ہم لوگ آگے جائیں گے لوگوں کو ایک دوری کے باوجود بہت بہترین ایک نظارہ ہو پائے گا تو اگر یہ ہے کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ اس سوچ اس دکر اور اس دور اندیشی کو ہمیں سلام کرنا چاہیے اور سراہنیے ماننا چاہیے قابل تعریف ماننا چاہیے اور اس بابرکت اور اس سمجھئے کی دور اندیشی کو ملہوز خاطر رکھنا چاہیے کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ نے جس دور اندیشی اور جس سمجھئے کی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ جو کام کیا ہے اس علاقے کی اس سمجھئے کی کمیونیٹی کی بابرکت ہونے اور اس علاقے کی بہتری اور خوبصورتی کیلئے کہ بتائیے کتنا چوڑے چوڑے یہاں پر یہ سارے کالونی اور کالونیرائزر جو تھے وہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ ہی ہیں انہوں نے بعض الگ وقتوں میں یہاں کے فلیٹس جو ہے لوگوں کو مطلب ان کا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کاروباروں میں سے ایک کاروبار عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ کا پروپرٹی کا دی ہے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی انویسٹر ان کی کمپنی میں انویسٹ کرتا تھا تو اس پیسے کو بطور زمانت وہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہد صاحبہ پروپرٹی میں اس کو کنورٹ کر دیتی تھی اور ان کا یہ دعویٰ رہتا تھا کہ آپ کا انویسٹ کیا ہوا پیسہ ہم نے محفوظ ترین جگہوں پر رکھ دیا ہے اس کے لئے آپ کو کبھی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کبھی اپنی امانتوں کو کبھی بھی اپنی امانتوں کو بطور گولڈ سونا یا بطور رقم حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس بابرکت سرزمین ایس اے کالونی تولی چوکی حیدر آباد کی مسجد بلقیس کے تعلق سے ایک چھوٹا سا بریف میں چاہتا تھا کہ کبھی کروں گا تو آج چونکہ یہاں پر آنے کا مجھے ایک سنہرہ موقع دستیاب ہوا ہے تو بھائی مقبول صاحب کی کوشش سے اور ان کی قدو قاوش سے ان کی حمایت سے ان کی ہر طرح کی تعاون سے یہ چیز ممکن ہو پایا ہے کہ آج انہوں نے میرے ساتھ آگر کے اس مسجد کو لوگوں کے درمیان رکھنے کی سعادت اور میرے خواب کو سنجویا ہے مسجد کے اندر لگ بگ ہر فلور پر ایک ہزار پبلک کے نماز پڑھنے کی ایک اس آت ہے کشادگی ہے پچھلے دنوں میں ایک بار میں اس میں نماز ادا کر چکا ہوں اگر کبھی کسی کا یہاں پر آنا ہوتا ہے اور یہاں آتے ہیں تو انشاءاللہ اس جگہ کی زیارت ضرور کریں مسجد بلکیس کی بابرکت اس سرزمین کو ضرور دیکھیں مسجد ابھی چونکہ نماز کا وقت نہ ہونے کے ناتے سے ابھی بند ہے اور ابھی نماز کے وقت کھلے مسجد تو اندر کا منظر بھی میں دکھاتا اندر کا منظر بس اپنا یہ سمجھ لیں کہ مکہ اور مدینہ کی مسجدوں اور ان کی آرائیس اور زیبائش اور ڈیزائن کے طرز پر ہی رکھا گیا ہے کافی مزین انداز میں اور کافی مضبوط اور کافی بہترین کنٹرکشن کافی کشادہ اور کافی جگہوں کے اسپیس اور تمام چیزوں کے مسجدوں میں عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ تمام انتظامات ہوتے ہیں لیکن نمازیوں کے چپل اور جوتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ دور اندیشی کا یہ ملکہ یہاں پر بڑے بڑے ریک بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی جوتوں اور چپلوں کی بے حرمتی نہ ہو سکے اور اسی طرح سے مسجد کی سب سے بڑی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں جیسا دکھا پا رہا ہوں دو لیفت ایک لیفت دائے سائیڈ میں ایک لیفت سامنا نہ ہو دعا کیجئے کہ یہ کام جو انڈر کنٹرکشن ہے اور تعاون بھی کیجئے کہیں نہ کہیں ہر شخص یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے تو اس ایک جو ہے کار خیر میں لوگ حمایت بھی شروعات کرتا ہے ایک شخص لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور عوام کے حق میں اس کو حبہ کر دیتا ہے تو اس طرح سے مسجد بلقیس کو آج میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں اس ہی جس پیچھے ہی آلمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی سرزمین زمین ہے جس کو سپریم کورٹ میں رکھا ہے جس کی قیمت جو ہے 641 کرو روپے ویلویشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق ہے اور اس کو فروک کر کے لوگوں کی پیسو کے ادائیگی کی جائے گی دھوڑا سا اس میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے لیکن بہت جلد چونکہ تمام ہائی کورٹ ہوں سپریم کورٹ تمام کورٹ نے زمین ہونے پر مہر سبت کر دیا ہے لیکن پھر بھی بدماش ہیں بدماش سے باز نہیں آرہے ہیں اگر کوئی انسان کورٹ کچھوڑی اور کانون کی بات نہیں سمجھتا ہے تو جوتے اور خوزو کی زبان سمجھے گا ایسا اسے بڑی بات یہ ہے کہ ان زمین پر جن لوگوں کے قبضے ہیں آلما ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کے غیر موجودگی میں لوگوں نے ملٹی سٹوری بیلڈنگ یں بنا لی تھی اور ملٹی سٹوری بیلڈنگ یں بنا کر فروخت کرنے کی شروعات کر دی تھی جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ آلما ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کے پیچھے تین طرح کے لوگ ہیں ایک بیلڈر مافیا ایک انتظامی یعنی پولس اہلکار مافیا اور ایک نیتا مافیا تو ان تینوں مافیا وں نے مل کر آلما ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کو لوٹ جسے کی ان لوگوں کا حیدر آباد میں بسنے والے تمام ان ناپاک دیوس اور ناجائز کمائی کھانے والے ان بلیک میلروں کا صفایہ ہو سکے اور لوگوں کو ان کی امانتیں پہنچنے میں آسانی محصر ہو سکے ایسی میری کوشش ہے ایسی میری خواہش ہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے آپ لوگ جہا تک تاؤن ہو سکتا ہے سپورٹ ہو سکتا ہے اپنے معاملے میں ہیرہ گروف آف کمپنیز کے معاملے میں آلمہ ڈاکٹر نوہیر شیخ صاحبہ کے مددہ حضرات ان کے معاملے میں جو کچھ بھی تاؤن مدد اور جو کچھ بھی سہیوگ ہوسکتا ہے وہ کرنے سے باز نہ آئے ایسی میری کوشش ہے ایسی میری خواہش ہے ایسی میری سوچ ہے ضرور نہیں کہ میری سوچ سے ہر